جب بڑھتا ہے پیٹرل دوبارہ وہ ایڈ آن کیا جاتا ہے گوڈز کے اوپر انکم ٹیکس فائلر اگر ان کے سرکلر نمبر پہ اپنا نام اپنا آئیڈی کارڈ بھیج دے تو آپ کے بل پہ نہیں لگے گا میرے بل پہ اب نہیں لگتا ٹی وی پہ اکثر بڑے لوگ بیٹھ کے باتے کتے بڑی نیک ہے ان سے پوچھ لو نا پیازرہ پچھلے ہفتے کیا ریڈ تھا کچھ نہیں پتا ہوگا میں کوئی بیٹی کو اپنے جہیز نہیں دی ضرورت کے کپڑے اور جو زیور میرے جہیز کا بڑی کپا ہے ہمیں خود سب کو پہلا قطم اٹھانا ہے ہم اٹھائیں گے تو نہ کرے دوسرا لیکن دس لوگ ہم مل کے کر لیں گے تو گیاروہ کھڑا ہو جائے گا تو باروہ کھڑا ہو جائے گا اسلام علیکم ناظرین پروگرام یاسمین کی بیٹھاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان افیفہ رو اور میرے ساتھ موجود ہے میڈم یاسمین آفتاولی صاحبہ اسلام علیکم مہم والیکم اسلام میں مجھے ایک بہت ہی زبردست قسم کی شکایت آئی ہے پروگرام سے ریلیٹڈ کہ آپ نے اتنے سارے ایشوز ڈسکس کیا ہے لیکن جو اصل آج کل فساد کی جڑا ہے جو ہر گھر کا مسئلہ ہے وہ ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا اور وہ ہے مہنگائی کا کہ اس وقت انسان اپنے سارے مسئلے مسائل بھول کے ان کو یہ رونا پڑا ہوئے کہ جی اس مہنگائی کے دور میں گزارا کریں تو کیسے کریں اور یقین کریں افیفہ یہ اتنے لوگوں نے مجھے کہا کہ آج کا پروگرامی مہنگائی کا توفان ہے تو بس یہ مہنگائی جو آج کل جو ہے میں اس پہ بات کروں پہ ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ کے ایکچول لوگوں کو مسائل ہیں کیا کومن شخص کیا پیش آرہی ہیں دیکھئے ہر معاشرے میں ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے خاص کر پاکستان میں جو بیلنس ہے جس کے پاس ہے اور جس کے پاس ہمارا ماشرہ شکار ہے آپ ہوتلوں میں بڑے چہلے جائیں بھرا ہوگا ان کے پاس تو ایسے لگتا ہے اتنا پیسے ہیں کہ ایسے دن کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ انہوں نے خرچ کرنا ہے سڑکوں پہ نکلیں بڑی بڑی نئی نئی گاڑی آئیں لیکن وہ جو میڈل کلاس ہے وہ تو ختم ہو گئی جو کم پیسے والا طبقہ ہے وہ الگ پیس رہے ہیں اب بسر ہے جب خبر آئی کہ قیمت بڑھنے والی ہے تو آٹا اور مختلف سوکھی ڈالیں چیزوں کی ذخیرہ اندوسی شروع ہو گئی آپ کو مارکٹ میں نہیں مل رہا تھا جب آگیا قیمت کا ریٹ کے بڑھ گیا تو وہ دکانداروں نے اپنے گودہوں سے مال نکال کے اور نئے ریٹ کے اوپر بیج دیا پھر آپ ایک بات پر غور کریے جب پیٹرل کی قیمت خدا نہ خاصتہ کبھی روپیہ دو تین گرتی ہے تو قیمتوں کی پرائیس کم نہیں ہوتی جب بڑھتا ہے پیٹرل دوبارہ یا پہلی دفعہ یا جتی دفعہ بھی وہ ایڈ آن کیا جاتا ہے گوڈز کے اوپر تو وہ دوبارہ نئے سرے سے پچھڑ جائے گا مگر اگر پیٹرل کی قیمت نیچے آئی کسی بھی وجہ سے تو وہ قیمت نیچے نہیں آتی اب آپ یہ دیکھیں نا کہ گھی کی اور آئیل کی قیمت جو بڑھیں وہ تو مہین کی مہین ہے وہ تو اب ریورس نہیں ہوں گی اچھا پھر پاکستان کے پاس فورن ڈیزروز نہیں ہیں سنتے ہیں لیکن جن کے پاس ہیں جو لوگ باہر کی سہرے کر رہے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور سب کچھ ہے ان کے پاس میرے خیال میں شاید کمی نہیں ہوں گی اب دس روپیہ بھی آپ اس وقت رمیٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کا اگر اپنا اکاؤنٹ ہے اور آپ کہیں باہر گئی ہیں تو آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارٹ کے تھرہو آپ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کا باہر فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ یہاں سے کسی بھی فورن ایکسچینج کے تھو یا ایون بانکنگ چینل کے تھو سٹیٹ بینڈ نہیں کیونکہ ریزروز ہمارے بہت ڈاؤن ہیں تو ہم نہیں بھیج سکتے ہیں امپورٹڈ اشیاں جو پڑی ہیں اب وہ پڑی ہیں کیونکہ آپ امپورٹ کریں گے کوئی چیز تو آپ کو ڈالرز میں پیمنٹ اب ڈالر نہیں ہے اس کی ایک بڑی تکلیف دے صورت حالات میں نے کچھ عرصے پہلے فیس کریا فیفا کہ میری والدہ ہارڈ پیشنٹ ہے اور ان کی ایک دوائی ختم ہو گئی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے پیچھیدہ حالات ہو جائیں گے ڈھونڈ رون کے ایک ڈبی تیسی ملی جو میرے خیال میں ان کی دس دن چلے گی میں نے دوستوں کو آگے پیچھے ریکویسٹ کری ملی بھی رہی تھی گریدہ فاروقی نہیں ہے نا گریدہ فاروقی ہوتی تو وہ جب آپ کی بلی رکھی ہوئی ہوگی اپنے گھر میں تو اس کے لیے بھی آ جاتی مجھے آ گئی ہوئی سے حکومت کی طرف سے تو کچھ نہیں ہوا میں نے فرینڈز کو کہا تو کراچی سے لے کے اسلام آباد سے لے کے میرپور تک میری ایک سٹوڈنٹ گئی تو میرے پاس ڈیڑھ سال کا سٹوک آ گیا تو وہی نا باپ کے اپنے ریلیشنز تھے کہ انہوں نے کہ جہاں جس کو ملی کہیں چار ڈبی پڑی ہے کسی کو لیکن آپ سوچیں کہ جن کے اتنے ہر طرف پھیلے ہوئے ناو فرینڈز لوگ ہوتے وہ اپنے ایک حلقے علاقے سے یہ دوستہ دوائی نہیں مل رہی ہے اچھا ایک چیز کی طرف میں توجہ اس پروگرام میں کرنے چاہوں گی یہ ہے میرے پچھلا بل یہ جنوری دیسمبر دیسمبر کا اٹھائیس ہزار آٹھ سو تین روپے کا اور یہ کتنے یونٹس ہیں یہ یونٹس تو میں نے غور فکر نہیں کی آف پیک الگ ہے اور وہ دوسرے الگ ہیں اس میں جو چیز میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں یہاں پہ آپ آپ دیکھئے جو یہ ساتھ سو چوالیس یونٹس کا بھی ساتھ سو چوالیس یونٹس پہ لے اب ساتھ سو چوالیس یونٹس کا مجھ کو اٹھائیس ہزار آٹھ سو پڑھا ہے اب اس میں میرا جو بل ہے وہ اکیس ہزار بلکل پھر جو اور tiru بھیج دے تو آپ کے بل پر نہیں لگے کا میری بل پر اب نہیں لگتا لیکن ہزاروں لاکھوں لوگیں دیا جارہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کرنا ہے نہ کوئی ان کو ویئر کر رہا ہے اس بات سے اور جبکہ اگر یہ گھر میں صرف یہ کہ ایک بل بل اور پنکھا بیچل رہا ہے تو سو یونٹس اوپر بضلی خرچ ہوتی میرا کھوک وہ کھر اس کا خالی پڑھا ہے مجھے کہنے لگا باجی چھے ہزار کب بلا گیا میں نے کہا تم لوگ تو کوئی گھر تو بند ہے کوئی خیر ہے کسی کو چابی دیئے نہیں باجی وہاں ایک بلب ہے جو سارا وہ جلتا رہتا ہے ایک بلب گھر خالی چھے ہزار کب یہ دو تین مہینے پہلے کی بات کری اچھا اب ہم آتے ہیں خرد و نوش کے نرخ کے اوپر دیکھیں میں ابھی آپ سے بات کر رہی تھی کہ ٹی وی پہ اکثر بڑے لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں بڑی مہکائی ان سے پوچھ لو نا بی بی پیازرہ پچھلے ہفتے کیا ریٹ تھا کیا ریٹ تھا تو کچھ نہیں پتا ہوگا کچھ نہیں پتا ہوگا اب میں چونکہ خود جاتی ہوں اور اپنی چیزیں اتوار بزار کو جمعہ سٹاپ سے لیتی ہیں یہ میری لسٹ ہے جو میں نے اس پروگرام کے لیے بچا کے رکھی اس میں میں بڑے میتھوڈکلی سامان کیا لے رہی ہوں ریٹ اور ٹوٹل تاکہ اگر مجھے اگلے ہفتے یا کسی اور ٹائم ریفرنس ریفر کرنا ہوں کیا بڑھ گیا کیا گھڑ گیا تو مجھے پتا ہو کیا بڑھ رہا ہے جو ابھی گزشتہ اتوار گزرا ہے پیاز 220 روپے کلو تھا لال مولی کی گٹھی سو روپے ایک درجن کیلہ دھائی سو روپے کینو دو سو اسی روپے فی درجن وہ کلو دیتے لیکن میں درجن کا حساب لگوا تھی وہ کلو میں آتے بھی تو تین یہ چاہ رہے ہیں مسمی ڈیڑھ سو روپے مٹر ایک سو پچاس روپے کلو اور ٹیماتر ساٹھ روپے کلو تھا آپ کو ایک وقت یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ٹیماتر پانچ چھے سو کلو بھی گیا تھا بلکل یہ جو جولائے جولائے اوگسٹ کی بات بلکل اور دو چیزیں جو میں دو تین چیزیں گھر میں اپنے بھی کرتی ہوں کیونکہ اب ہم لوگ سب اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم کن معاملات میں بچت کر سکتے ہیں جو پہلے ہم میں کم از کم اتنا نہیں سوچتی تھی بہت زیادہ سمجھداری سے حل پیسے خرشنا ہمیشہ کرتی تھی لیکن کچھ چیزیں گھر میں آپ کو ایک دو چیزیں بتا ہوں ٹیماتر جب سستے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا لا کے آپ فریز کر لیں وہ جب آپ سالن میں ڈالتے ہیں جب بہنگے ہو جائیں تو زائقے میں کوئی فرق نہیں آتا اور اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو میچلز کا میں لیتی ہوں ٹیمیٹو پیسٹ ملتا ہے ٹیمیٹو کیچپ ٹیمیٹو پیسٹ وہ آپ دو ٹیبل سپون کھانے میں ڈال دیں ٹیماتر کے بغیر کی جگہ پہ ملتے ہیں ٹیماتر کے داعفی ٹیمے بہنی جدا ہے ٹیمEEP ٹیمیٹو قیلی بھی ایک جب کہتا ہے ملتا ہے明白ۃ روائنہ کیونکہ اگر ایک بون بھی پانی ہوگا تو خراب ہو جائے گا اس کو آپ رکھ لیں فریج کے اندر وہ چھ سات مہینے خراب نہیں ہوگا تو یہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اگر ہم بڑی پکچر دیکھیں اور اس طرح کے بہت سارے ٹوٹکیں لیکن ہم صرف اسی پہ یہ فکر ڈارنے کے لیے لوگوں کو اندازہ دینے کے لیے میں نے بات کری کہ آپ اپنے استعمال کو چیزوں کی اشیاء کو دیکھیں آپ کو بڑے ایسے طریقے نظر آئیں گے کر سکتے ہیں اب ایک مسئلہ اور ہے بہت بڑا حفیفہ وہ کیا ہے کہ ہم لوگ بہت شکلوں میں بہت زیادہ فضول خرچیاں کرتے ہیں ان کی شکلیں کیا ہیں مطلب اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ہم لوگوں ہو سکتا ہے کہ وہ خرچہ اتنا ضروری نہ ہو لیکن بعض وقت ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے دکھاوا وہ بے درائی ایسے خرچ کریں گے کہ جیسے ہمارے تو درختوں پر پیسے لگیں اب جیسے شادی بیاں کی رسومات ہیں آپ دیکھیں یہ بڑھتا ہی چلا گیا ہے پہلے تو صرف چلو ایک مائیوں ہو جاتا تھا ایک مہندی ہو جاتی تھی ایک شادی اور ایک ولیمہ اب تو برائیڈل شاور بھی ہوگا اب وہ برائیڈل شاور ہوگا اور دوستوں کے گھر ڈھولکیاں ہوتی ہیں بلکل فلاں جی آج خالہ کے گھر ڈھولکی آج فلاں اور بے حساب خرچ ہوگا اور کچھ نہیں ہو رہا سوائے ہلڑ بازی کے مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ صبح دوپہر شام انہی لوگوں کو مل کے آپ کو باتیں کیا کر ملتی ہوں گی نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سے فنکشن نہیں بڑھا اس پہ اب ڈھولکی پہ پہننے کے لیے ہر فنکشن پہ ہمیں الگ ڈریس چاہیے ٹھیک ہے اب پھر وہاں پہ کھانے پینے کے لیواز مات بھی چاہیے وہاں پہ جی لائٹنگ بھی ہونی چاہیے وہاں پہ اور پھر دیکھیں ایک وقت تھا جب لڑکیوں لڑکیوں کو صرف شادی کے دن میک اپ کیا جاتا تھا کہ روپ نہیں آتا بلکل اب تو وہ ویسے ہی روپ چڑھائے پھرتی ہیں اور پھر اس کے علاوہ اب تو روپ کی کمی نہیں ہے کمی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جب آپ مائیوں پہ بھی ان کو فل ڈریس اپ کرنا ہے اور پالا میں کرانا ہے تو یہ تھیل سٹارٹ ہو گیا نا مائیوں تھیم مہنڈی یہ الگ تھیم تو یہ آپ اندازہ لگائیں اب جس کے پاس ہے وہ تو فوڈ کر رہا ہے جس کے پاس کم ہے وہ آگے بڑھنے کی دکھاوے کی دوڑ میں وہ بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا اور پھر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے تو جن کے پاس نہیں ہے تو وہ کیا کریں وہ کدھر جائیں اب میرا اور میری بیٹی نے میں آپ کو بتاؤں ایک فیصلہ لی ہے میں کوئی بیٹی کو اپنے جہیز نہیں دے دی ضرورت کے کپڑے اور جو زیور میرے جہیز کا بری کا پڑھائے ہمارے ہاں کوئی بڑا فرکشن نہیں ہو سکتا ولی میں پہ جس نے جو کرنا ہے کر لے میرے سر پہ ناچنے کی ضرورت نہیں ہے میرا لون ماشاءاللہ بہت مناسب ہے ایک گھر سے بڑے الیگنٹ اور سوبر طریقے سے ایک نکا کرتے ہیں آپ بچی کو رخصت کریں دعاوں میں جو لوگ ساری زندگی آکے آپ کے موہ پہ نہیں تھوکتے آپ بڑا فنکشن دکھانے کے لیے مرے جاتے ہیں میں پتہ نہیں کس کس کو کارٹ بڑھتے ہیں جن سے آپ برسوں ہی ملتے ہیں نہ وہ آکے آپ کے اچھے برے میں شامل ہوں گے شادی میں اچھا پھر شادی سے مطالعہ ککور بڑا مسئلہ ہے میں نے آپ کے بچے کو مو دکھائی دی آپ کو وقتہ پڑ گیا آپ کے میرے بچے کی شادی ہے تو مجھے کچھ تو اوپر دینا چاہیے کیونکہ بھئی اب وہ تو ہو گیا جو ریٹرن کیا ہاں لیکن اوپر کیا دیا اوپر اور پھر ہرے کی حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میری بیٹی کا جب ریزلٹ آیا تھا لوگ کا تو ایک چھوٹا سا فنکشن تھا تو ایک ہمارے بڑے اچھے فرینڈ فیمیلی کے وہ آئے اور اتنا بڑا گولڈ کا سکھا بڑے خفا ہوئے کہنے لگے بچی نے ہمارا ناکھتا اس وقت میں نے دیکھا نہیں بعد میں جب میں نے دیکھا تو میرے پسینے چھوٹ گئے تھے اس وقت اور میں نے فون کر کے کیا کہا کہ آپ نے بہت خلط کیا دیکھئے میں یہ افورڈ نہیں کرتی دینا کل کو آپ کے بیٹوں ہیں ماشاءاللہ ہوں گی شادیاں ہوں گی میں تو یہ افورڈ نہیں کرتی اور میں وہ کس طرح رکھ لوں کوئی چیز اتنی قیمتی جو میں لٹا نہیں سمجھ سکتی تو بڑے خفا ہوئے کہنے لگے بچی نے ہمارا نام دنیا میں انچا کیا ہے اس کے پاس ایک یادگار ہونی چاہیے کہ اس موقع پر کسی نے اپریشیٹ کیا میرے بچوں کی کیا برابری انہوں نے تو کوئی ایسی نیک نامی کمائی نہیں ہمارے لئے بھئی تو میں چھپ کر گئی میں مطلب انہوں نے مجھے شٹ اپ کالسی دے دی بڑے پیار سے بڑی محبت کے ساتھ مگر یہ اچھا اس کے بعد سے بہت سارے ایسے لوگ جو زیادہ افورڈ نہیں کرتے کچھ کیونکہ پروگرام کا کم ہے ٹائم تو میں اپنے دو تین پوائنٹس میں تیزی میں کبر کرلوں گی وہ لوگ بھی چونکہ ایک رواج بن گیا ہے میرے ایک ڈرائیور صاحب کہنے لگے کہ باجی وہ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو میں ابھی سے سمان لے رہا ہوں فرنیچر بیڈروم کا اور برتنوں کی علماری برتن کیا دے رہے ہو وہ تو ابھی لیا نہیں میں نے کہا برتنوں کی علماری میں کیا رکھے گی باجی طریقہ ہے گاؤں میں ورنہ لوگ برا مناتے میں نے اس کے لیے ایک میلہ مائن کا سیٹ پتا کروایا کیونکہ وہ بہت لینا چاہ رہا تھا میں نے کہا چلو لائک یوں نکالتا ہے بندہ پیسے تو اس میں سے کر دوں تو تین ماہ پہلے اچھی کولٹی کا نو ہزار کا اور جو گھٹیا کولٹی تھی چھ ہزار کا اور آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں پہلے ڈینر سیٹس کتنے لوگوں کی ہوتے تھے چھے لوگوں بارہ بارہ چھے یا بارہ اب بارہ اڑ گیا ہے اب آٹھ کا ہے اچھا اب وہ کہتے ہیں اگر آپ نے آٹھ کے اوپر جانا ہے تو آرڈر کروائیں کیونکہ مہنگائی ہے لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم اتنا رکھیں کہ کہنے کو ڈینر سیٹ ہو گیا چھے سے بھی بڑا ہے پر بارہ تک نہیں جاتے تاکہ آپ کے بجٹ میں آ جائے تو ہمیں بہت کچھ اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھئے کوئی باہر سے آکے آپ کے لیے چیز اصلاح نہیں کرے گا ہمیں خود سب کو پہلا قدم اٹھانا ہے ہم اٹھائیں گے تو نہ کرے دوسرا لیکن دس لوگ ہم مل کے کر لیں گے نا تو گیاروہ کھڑا ہو جائے گا تو باروہ کھڑا ہو جائے گا ہر چیز آپ حکومت پہ نہ چھوڑ دیں کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی بلکل ناظرین اور ہم پر جو ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ فضول خرچیاں دکھاوا ان کو جتنا زیادہ ہم بڑھاتے جائیں گے یہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا لیکن اگر اس کے اوپر کہیں ہم فل سٹاپ لگا دیں تو کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہونا جو ہے وہ ضرور شروع ہو جائے گی ضروریات میں اور آسائشوں میں جو ہے وہ فرق کرنا سیکھیں جو ضرورت ہے اسے ہر حال میں پورا ہونا چاہیے لیکن وہ چیزیں جن کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں یا جن لوازمات کے بغیر زندگی بہت آرام سے گزر سکتی ہے کم از کم اس میں تمیز ضرور کریں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے اور دوسرے بھی آپ کو دیکھ کے کسی نہ کسی آسانی کی طرف چاہے وہ چل سکتے ہیں تو اس میسیج کے ساتھ آج کے ویلوگ سے میں آپ سے اجازہ چاہوں گی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اکا کیجئے گا انتلی نیکس ٹائم اللہ حافظ